بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم محمد اسکر ملک اور انفو میکس میں تمام دوستوں کو کوشش آمدین دوستو آج کا ویڈیو ہے بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ان دوستوں کیلئے جو سعودی ایرابیہ میں رہتے ہیں اور کمپنی سے یا کفیل سے پریشان ہیں اور اس کی کمپنی نے اس کا فینل ایکشب لگا دیا ہے تو اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو گوڑ نیوز شیئر کرتا ہوں بہت اچھی خبر جو دو دوست میرے چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کریں آپ کی چینل سبسکرائب کرنے سے دیا ہماری سلافزائی ہوتی ہے اور ہم آپ لوگوں کے لئے نیو نیو ٹاپکس بھی ویڈیو بناتے ہیں اور بناتے رہیں گے اور اس سے آپ لوگوں کو میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے گا تو دوستو اچھی خبر یہ ہے کہ جو دوست یہاں سعودیہ میں رہتے ہیں کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اس کی کمپنی کسی بھی آفتی ہے اس کا کفی مطلب آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بہت سارے پرابلم ہو جاتے ہیں اور کمپنی بدلہ لینے کے لئے آپ لوگوں کا فائنل ایکزٹ لگا دیتی ہے اس سیچویشن میں پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر آپ کی کمپنی فائنل ایکزٹ آپ کا لگا دیتی ہے تو آپ لوگوں کو مکتب عمل میں رجوع کرنا پڑتا ہے اس کے بعد جو مکتب عمل میں آپ کا کیس چلا جاتا ہے جب آپ کیس کی جو ہوتی ہے سنوائی ہوتی ہے اس کے کچھ ٹائم کے بعد اگر آپ اس میں اوکی ہو جاتے ہیں آپ کو کنٹریکٹ ویلیڈ ہوتا ہے ٹائم نہیں ختم ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آرڈر کرتی ہے اس کمپنی کو یا اس کا فیل کو یا ایکپرائر کو کہ اس کا جو ایکزٹ آپ نے فائنل اگایا تھا وہ خروج نہائی کو کینسل کریں تو خروج نہائی وہ کمپنی خود کینسل کرتی تھی اور دوستو آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کیونکہ فائنل اگزٹ کا جو لیگل ٹائم ہوتا ہے وہ سکسٹی دیز یعنی دو مہینے ہوتے ہیں اور اس دوران آپ لوگ کسی بھی کمپنی میں کفالہ کرا سکتے ہیں اور اس میں میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا مزید یہ گائیڈ کر دوں کہ جو جن کا فائنل اگزٹ لگ چکا ہے اب وہ کسی کیس کے بغیر کسی بھی فردی مستسا میں کسی کمپنی میں کفالہ لے سکتے ہیں بغیر یہ خروج نہائی فائنل اگزٹ کو کینسل کرے میں آپ لوگوں کے ایک بھائی ہیں ان کا وٹسپ نمبر شیئر کر دوں گا جو یہ عبداللہ بھائی سروسیس شیئر دیتے ہیں یہ ہمیں مکتب میں کام کرتے ہیں اور وہ اس حوالے سے ایکسپارٹ ہیں تو آپ لوگوں کا وہ پریشانی کا جو بھی مسئلہ ہے وہ آپ لوگوں کا حل کریں گے اس میں میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اگر کچھ دوست دو مہینے ویٹ کرتے رہتے ہیں اس کے بعد ان کو ون تھوزنڈ کا جرمانہ کرنا پڑا جیسے ساٹھ دن مکمل ہوتی ہیں اس کے بعد اگر آپ ٹرانسفر لیں گے تو آپ کو ایک ہزار کا گرامہ یعنی پینیلیٹی جرمانہ پڑے گا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے انہی ٹائم میں اگر آپ کو کمپنی میں جلدی فوراں جاب مل جاتی ہے تو آپ کفالہ کرا لیں اگر اس ٹائم میں آپ کو جاب نہیں ملتی تو آپ کسی مکتب میں جا کے ان کو کہیں کہ میں کفالہ لینا چاہتا ہوں وہ آپ سے تھوڑا بہت چارجز لیں گی وہ فردی مسلسہ میں آپ لوگوں کو لے لیں گے آپ کا کفالہ ویدن ٹائم ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کی جرمے بعد میں جیسے بھی آپ کو اچھی جاب یہ کسی کمپنی میں آپ کو مل جاتی ہے تو اس کے بعد آپ وہاں سے ریکویس ایکسپٹ کر کے اس کمپنی میں موو کر سکتے ہیں تو یہ میں نے سمجھا کہ آپ لوگوں کو نیو اپ ڈیٹ ہے آپ لوگوں دوستوں تک پہنچاؤں تو جن دوستوں کو یہ ویڈیو اچھی لے گے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نیٹ اپ پے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ